بار میں ہوں سوشان سنہ گرگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول میں سات سال کے معصوم پردیومن کی بربر ہتیا کے چار دن بعد بھی کچھ سوال انسلجے بنے ہوئے ہیں پولیس کی جانچ اپنے حساب سے چل رہی ہے کتھت قاتل نیائے کے راست میں بھیجا جا چکا ہے اور ان سب کے بیچ وہ چشمدید سامنے آیا ہے جو پردیومن کی ہتیا کے بعد سکول کے اندر موجود تھا وہ چشمدید سکول کے ہی ایک چھاتر کا پتہ ہے جو اپنے بیٹے کی فیز جمع کرنے کے لیے ریسپشن پر کھڑا تھا اور تب ہی چند قدموں کی دوری پر پردیومن کی ہتیا ہو گئی اس چشمدید کی آنکھوں دیکھی اس ریپورٹ میں دیکھی ہے یہ ویڈیو پردن کے مرڈر کے طورنٹ بات کا ہے یہ سبوت ان پلوں کا ہے جسے ریان انٹرنیشنل سکول پرشاسن نے مٹانے اور چھپانے کی بھرسک کوشش کی یہ خون کے نشان اس سات سال کے پردمن کے ہیں جسے گڑگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول کے اندر بڑی بیرہمی سے گلہ ریت کر مار ڈالا گیا یہ خون کے نشان اس ننھے پردمن کے ہیں جس کا ایک کترہ بھی دیکھ کر اس کے ممی پاپا کا کلیچہ موں کو آ جاتا تھا لیکن ریان انٹرنیشنل سکول کے اندر اس قاتل کا ذرا سا بھی دل نہیں پسی جا اور اس نے ماسوم پردمن کا گلہ کاٹا تھا یہ سبھاس گرگ ہے جن کا بیٹا ریان انٹرنیشنل سکول میں ہی پڑھتا ہے اور اتفاق سے وہ واردات کے وقت اسکول میں ہی موجود تھے انہوں نے انڈیا نیوز سے خاص باتچیت میں آنکھوں دیکھا سچ بتائے تو کئی سلکتے سوال کھڑے ہو گئے سکول کی جو سلپر کی لیڈی سٹاف ہے اس نے ریسیپسن ایریا میں خون ساپ کیا تب اس کو میں نے خاص دور پر کہا تھا کہ کوریڈور کا جو خون ہے وہ مت ساپ کر لیو پولیس کے آلے تک اس کو سہیج کر رکھنا ہے پر جب تک پولیس آئی تو ہم دوبارہ پولیس کے ساتھ وہاں پر گئے تو کوریڈور میں جہاں پر بچہ گراوا پایا گیا تھا وہاں پر وہ خون ساپ کر دیا گیا تھا سوال اٹھتا ہے کہ سکول پرشاسن نے خون کے نشان کیوں دھلوائے کیا سکول پرشاسن نے جانموج کر سبوت مٹانے کی کوشش کی جشمدید کے مطابق قتل کے آروق میں جس کنڈکٹر اشوک کو گرفتار کیا گیا ہے اسی نے خون سے لطفت پردمن کو اٹھا کر اسپطال لے جانے کیلئے گاڑی میں رکھا اشوک کی شرڈ بھی خون سے سنی تھے جشمدید نے اسے خون نہ دھونے کی صلاح دی باوجود اس کے اس نے خون سے سنی سرڈ دھوڑا دی جب وہ پہلی بار میں نے دیکھا اس کے کپڑے خون سے سنے ہوئے تھے میرے سامنے تو اس کے سرڈ گلی تھی میں نے اس کو ڈانٹا ہے کہ آپ سے کہا تھا میں نے کپڑے مت دھونا جب تک پولیس نے آیا اسی شتیطی میں رہنا آپ نے کیوں دھوئیے پنی سرڈ سوال اٹھتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود کنڈکٹر اشوک نے خون سے سنی شرڈ کو کیوں صاف کیا کیا اس نے کسی کے کہنے پر خون سے سنی شرڈ کو دھو دیا سبحازگرگ وارداد کے وقت ریسیپشن پر کھڑے تھے اور جس ٹوائلٹ میں پردون کی حدیہ کی گئی وہ وہاں سے صرف تیس سے پیتیس قدم دور ہے لیکن اتنے قریب ہونے پر بھی چیک کی کوئی آواز نہیں آئی یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف تیس پیتیس قدم دور پردون کا گلہ ریت کر قتل کر دیا گیا اور اس کی چیک تک نہیں نکلی کنڈکٹر کو مہرہ بنانے اور پردون کی حدیہ میں کسی اور کے بھی شامل ہونے کا شک تب اور گہرا جاتا ہے جب پردون کے ماتا پتا پولس پرشاسن سے کچھ چوبھتے سوال کرتے کوئی پیرنٹس آیا تھا اس نے بولا کہ وہاں کے ٹیچرز بچوں کو بیگ اور بابو کا بوٹل دیا تھا وہ پورا بوٹل میں خون لگا ہوا تھا اور کسی دوسرے بچے سے ہی اس کو ساف کروایا ہے ساف کروا دیا ساف کروایا ہے ساف کروانا بھی میں آپ کو بتا دوں اگر سکول نے بینا پولس کے نگرانی پنچنا میں کرائے اگر بلڈ کو ساف کرا رہا ہے تو یہ کانونی اپراد ہے پورا گھٹنا کرم ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ دس منٹ کے اندر اندر کسی بچے کا اسکول پہنچنے سے دس منٹ کے اندر اندر کسی بچے کی ہتیا ہو جائے اور اس ہتیا کا ساج و سامان سارا موجود ہو اس ہتیارے کے پاس وہ ہتیارہ وہاں موجود ہو جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم پہ دس منٹ کے اندر گھٹنا ہوئی اس کا ریلیشن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے جو ہسٹری ابھی تک کھنگالی نہیں جا سکی ہے نہیں جا سکی ہے پردمن کی ہتیا کے آروپی بس کنڈکٹر اشوک نے گرفتاری کے بعد پھلے ہی اپنا جرم قبول کر لیا ہے لیکن اس کے قبول نامیں اور پولس کے بیان کا فرق بھی گمپیر سوال کھڑے کرتا ہے بس کنڈکٹر اسے بچے کو دیکھ کے اس نے اس پر سیکشول اسولٹ کرنے کی کوشش کری لیکن جب شور مچا تو اس کے بعد اس نے اس کا مانٹر ظاہر ہے پردومن کے قتل کا سچ کچھ اور ہے جسے ریان انٹرنیشنل سکول پرابندھن چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور پولس سچ تک پہنچنے میں اب تک ناکام ہے اس بیچ پردومن کی پوس مارٹم ریپورٹ آ چکی ہے جس کے مطابق چاکو سے ہی پردومن کی گلہ کاٹ کر ہتیا کی گئی لیکن خونی چاکو کو لے کر کنڈکٹر کا جھوٹ ایک بار پھر بے نکاب ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھی بس ڈرائیور نے پولس اور آروپی کی تھیوری کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے پولس کی تھیوری کے مطابق اسی چاکو سے سات سال کے معصوم پردومن کی ہتیا کی گئی پوس مارٹم ریپورٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پردومن کے گلے کو چاکو سے کاٹا گیا جس سے اس کی موت ہوگی کنڈکٹر اشوک کے قبول نامے کے مطابق اس نے اسی چاکو سے گلہ ریت کا پردومن کو مارڈا انہی چاکو کو لے کر کنڈکٹر نے جو کہانی سنائی اس سے بلکل گلت کہانی اس ڈرائیور نے سنائی جس کے ساتھ کنڈکٹر اشوک کام کرتا تھا کنڈکٹر نے گناہ قبول کرنے کے ترنت بات کہا تھا کہ وہ بس سے چاکو لے کر آیا تھا اور اسے ساف کرنے کے لیے باتھروم میں گیا تھا جبکہ بس جائیور نے انڈیا نیوز سے ساف ساف کہا کہ بس کے ٹول باکس میں کوئی چاکو تھا ہی نہیں جب پولیس نے بھی آپ سے پوچھتا آج کی کافی دنوں سے بس میں پرارا چاکو کہاں سے لائے تو چاکو پہلے اسی بس میں تھا ساف کرنے کے لیے لائے تھا چاکو جو تھا جس سے ہتیا کی گئی پردومن کی وہ چاکو اشوک کا کہنا ہے کہ ٹول باکس میں جو بس کا ٹول باکس ہے اس میں وہ رکھتے تھے کیا چاکو رہتا تھا وہاں پر بس کے ٹول باکس میں کوئی چاکو نہیں تھا باقی بس میں اور کہیں پر چاکو رکھا ہو یہ ہمیں بھی نہیں پتھا بس ڈرائیور سورپ کے مطابق ٹول باکس میں چاکو ہونے کی بات قبول کرنے کے لیے اس پر دباؤ بنایا گیا مارنے پٹنے کی دھمکی تک دی گئی آپ کبھی کہنا تھا کہ پولیس نے آپ کے اوپر جبرن دباؤ بنایا کہ آپ کہیں کہ ٹول باکس کے اندر ہی چاکو رکھا ہے واردات سے کچھ دیر پہلے تک کنڈکٹر اشوک ڈرائیور سورپ کے ساتھ ہی تھا اور واردات کے بعد جب ڈرائیور نے اسے دیکھا تو وہ خون سے نہایا تھا اس کی وجہ پوچھنے پر کنڈکٹر نے جواب کیا دیا وہ سنی اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا پولس اور آروپی کی چاکو والی تھیوری چھوٹی ہے یا کسی کو بچانے اور جانچ کو برگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے گرگاؤں سے راجبرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز موسیقی